اعتراف ہے ہم میری شادی نہیں رہی تو اس میں میرا کیا کسور ہے کیوں نہیں ہوگی تمہاری شادی تو بھی کسیس کی کمی ہے کمی نہ ہوتی تو شادی ہو جاتی نا حضر میری خواہش ہے کہ حسام کو تم اپنی فرزندی ملے گا اجاز بھی بڑا ڈر لگ رہا ہے اگر ربا کو ہلکا سا بھی شاک ہو گیا نا تو ابن نہیں ہوگا بس چہرے پہ یہی گبرات رکھنا جو اس وقت ہے وہ یقین کر لیں گے سمجھا تو اے یار پیار تو بہت کرتے ہیں میرے سے اگر اپنی بائک سے بھی بہت پیار کرتے ہیں اپنے بیٹے سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی ذرا سا ڈانٹ کے بھول جائیں گے سب کچھ سمجھا تو اگر ایف آئی آر کٹھوانے جلے گئے تو اس کی نوبت بھی متانی دنا پولیس تو بڑے بڑے مجیورمت سے اگلوا لے کی سمجھا تو اور اگر وہ جانے سے نہ رکھے تو آرے یار نیم بیوشی کی ایکٹنگ کرنا سب بھول کے تم میں لگ جائیں گے بس اب جا تو ہمار ساتھ کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے اور کچھ دنوں تک ہم سے ملنے کی کوششی بہت کرنا سمجھا تو سمجھا تو چل نکر شاپ 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 اسلام علیکم بی علیکم سلام بیٹا یہ دیکھو یہ سیٹ کے سا ہے اچھا اور یہ جوڑا سب ٹھیک ہے بی ایسے کیوں کر رہے ہو بیٹا مجھے کیا پتا ان چیزوں آپ جو لے جانا چاہے لے جائیں لیکن تمہاری مرضی اور تمہاری خوشی تو شامل ہونی چاہیے نا آپ ہی کرنا کریں میں خوش ہوں یہ بتائیں کب جانا تم جوز وغیرہ پی لو جب تک میں تیار جاؤں پچھلتے ہیں ٹھیک میں پوچھے رہا ہوں میری بوٹ سیکل کہاں گئی ہم نہیں جانتے باہر ہی تو کھڑی تھی آرے باہر تھی باہر تھی تو زمین گا گئی آسمان نگل گیا اس سے کہاں گئی اور موٹ سیکل لے گیا تمہیں کانوان خبر بھی دی گئی ابھا تاریک کو تو آنے دے ہو سکتا ہے کہ وہ ہی لے کر گیا ہو آپ کی بائیک آرے موٹر سائیکل ہی جلانی تھی تاریک کو وہ کیوں لے کے جائے گا جب وہ آئے گا تو آپ پوچھ لیجے گا اس سے ہمارا تمہارا خراب کر رہے ہیں مجھے تو آواز نہیں آئی حالکہ میرے سامنے ہی نکل ہے وہ باہر آرے تیرا تو کہنا ہی کیا ہے یہ گھر جو ہے اللہ تباکل پہ چلے ایک واہ سلنے دری اگر یہ موٹر سائیکل تاریک نہیں لے گیا تو تم سب کی خیر نہیں ہیں لے گھر میں تم لوگوں اگر میری موٹر سائیکل یہ کیا آتو ہی کرے کوئی تو بھرے کوئی تاریک اکھیا ہمیں بھگتنا پڑے گا ہمیں بھگتنا پڑے گا ہمیں بھگتنا پڑے گا پتہ نہیں کہاں گیا یہ لڑکا کب تک واپس آئے گا اس لڑکے نے تو زندگی عذاب کر کے رکھتی تاریک آگے تم کہاں گئے اور موٹر سائیکل کھا ہے بتاو نا بتاتے کیوں نہیں کچھ بھوٹو گے بھی اپنے موہ سے تو موٹر سائیکل تو لائے ہو نا کیا ہوا تھا کہاں گئے تھے بتاو تاریک کیا ہوا بولو نا بتاتے کیوں نہیں تاریک تاریک موٹر سائیکل کھا ہے میں باہر تو نہیں کھڑی کر دی اندر کیوں نہیں لایا نہیں وہ کیا وہ وہ تو ڈاکو نے پسٹول دکھا کر میرے سے چھین لی اببہ کیا ہے چھین لیم اببہ ان کے پاس پسٹول تھی میں نے چھوڑانے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں وہ پسٹول میری کھن پٹی پر رکھ دی اب میں جان بچاتا یا موٹر سائیکل بچاتا اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے اببہ میں کیا کروں مجبوراً مجھے ان کو موٹر سائیکل دینی پڑی اببہ تو وہاں کوئی تھانی انہیں روکنے ہوا اببہ بہت سنسان گلی تھی اور ویسے بھی کوئی کیوں پڑے گا کسی اور کے پھڑے کے بیچ میں وہ تو کسی بات پر بھی گولی مار دیتے ہیں وہ یاد ہے بشیر کا بھائی جو تھا وہ اس نے موبائل چھڑانے کی کوشش کی تو اس کو بھی گولی مار دی تھی تو کسی بات پر بھی گولی سے لات دیتے ہیں اببہ اببہ لیکن میری موٹر سائیکل لے گی کیوں کیا تھا بہتبو اببہ میرے سارے دوستوں کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ سب مجھے کنگلا سمجھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان کو دکھاؤں میرے پاس بھی ایک موٹر سائیکل ہے آرے تو شو مانڈے کے جکر میں میری موٹر سائیکل گئی اببہ آپ پہ کام کریں ایف ای آر تو کٹوائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ اس لی چور کو آن ہے اببہ پولیس کے پاس جانے سے بس ٹائم اور پیسہ زائے کرنے والی بات ہے وہ ایسے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور وہ تو بھتا بھی لیتے ہیں ان سے تارک ہر پولیس والا ایک جیسا نہیں ہوتا اے تو چپ کر جا صحیح کر رہے ہیں میرا بیٹا تارک تمہار تو کوئی کا پتہ ایسے بھی وہ زائدہ اور حسام آ رہے ہیں اور وہ اس کا میاں بھی آ رہے ہیں قتم کنا یہ معاملہ مجھے ان جگڑوں میں نہیں بڑھنا ظاہر ہے یہ مسئلہ آپ کی بیٹی کا جو ہے ختم تو کرنا ہی ہے دیکھا تو نے دیکھا اپنی بیٹے کی زبان گلز بھر کی ہے اس کو چھپ رہنا سکھا مرنہ جب سسران جائے گی سو چوتے گائے گی ہیں روزانہ اب کیا بیٹھ جاؤ آ رہے ہیں بیٹھ جاؤ کچھ چلو کام آم کرو کچھ چلو کام آم کرو تو در بیک ہاں اور اببہ کو دیکھیں آپ کی ہماری اروہ کی اممہ کی ہم سب کی غلطیوں پر عذاب بنا دیا کرتے تھے لیکن تاریخ کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے بلکہ اس نے جتنا بھی الٹا سیدھا کانا اببہ سے ان سب باتوں پر اببہ نہیں یقین بھی کر لیا ہاں ظاہر بیٹا جو ہے وئی خدا کے لئے آج کے دن تو یہ جھگڑا رہنے دو ہاں ہاں مجھ بھی کیا ضرور ہے تو اس کے جنگ میں پتلا ہونے کی چھے اببہ کو خود احساس نہیں ہے تو تو فوپ کھاں رہے گئی پھوپو اور حسام بتا نہیں کب آئیں گے ہاں میں بھی ہی سوچ رہتی اور دیکھو عربہ بھی نہیں آئے بھی تک چھوڑو اسے یہ بتاو کیسی لگ رہے ہوں میں ہاں اچھی لگ رہے ہوں واہ سن یہ زائدہ باہر کے رہلی اپنے خاندان کے تو طور طریقے بھول گئی ہے کیسے طور طریقے اب دیکھ نا انہم کے ساتھ بٹھا دیا اپنے بیٹے کو پھر انہم کو انگوٹی بینا دی ہمارے ہاں یہ کب ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو سب کے سامنے انگوٹی بینا دے دیکھیں اب تو ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے دندناتی گھوم رہے ہیں لڑکیاں ننگے سر ہاں جس کا کیا مطلب ہے حضر علی بھی اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دے آزاد کھلا کیوں؟ کرتی نہیں ہے پردہ خوب کرتی ہے ایک نڑکی کی شادی کروائی اس نے سب سے پہلے ابائے اتار کے پھیک دیا وہ تو عادل نے اسے منع کیا تھا اب ظاہر ہے بیوی کو اپنے شوہر کی بات تو ماننی پڑتی ہے ہاں جیسے تو مانتی ہے ہماری بات میں نے آپ کی کون سی بات نہیں مانی؟ وہ تو میں ہوں جو تم لوگوں کو ٹائٹھتا ہوں وہاں تم لوگوں میں کو کمی نہیں ہے تو بیٹے کو بھی ٹائٹ کر رکھنا تھا چھوڑ اسے چھوڑ اسے چھوٹی سی خلتی کیا ہو گئی پیشے پڑھے تم لوگ تو اس کے کیوں؟ آپ نے اسے پوچھا کیوں نہیں کہ اسے موٹر سائیکل کہاں کر دی جو بھی اس نے کہا آپ نے اتنی آسانی سے اس بات پر یقین کر لیا تو کیا کروں؟ لٹ لے کے پیشے پڑھ جاوں اس کے دیکھے آپ کو اسے پوچھنا تو چاہیے تا میں اس کی ماں ہوں کوئی دشمن نہیں ہوں اجھے ٹھیک ہے میں دیکھ لوں اسے پیشے پڑھو اس کا پتہ نہیں کیسی ماں ہے تو مجھے تو ماں نہیں لگتی روئیہ تو ستیلی ماں جایسا ہے مستقل میرے بیچے بیٹے کے پیچے پڑھے دیتی ہے چلی جا وہ تو میں ہوں وانا تو تو سارے اندھے کے پیچے پڑھے دے نکل جا نکل جا بات نازم میری تو تاریک اے تاریک اے تاریک اٹھ 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 تاریک ابھی کہ گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے تاریک کیا ہے ابباد یہ صبح صبح کیوں جگہ رہے ہیں صبح صبح ہے یہ سارے دس بجے رہے ہیں چلوٹ یہ صرف دس بجے ہیں ہاں ہاں مجھے بھی دیر کروا دیت انہیں جا رہا ہے آج پولیس ٹیشن چلوٹ پولیس ٹیشن؟ ہاں ہاں F.I.R. کے ٹوانی ہے میں نے موٹر سائیکل کی چلوٹ موسیقی 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 دیکھ سچا بتا دیں مجھے کیا اببا دیکھ بیٹے تجا سا پتا میرے سے کتنی محفظ کرتوں جان دیتا ہوں سکھ پیمے ہاں اس لیے جو بھی کچھ بھی ہوا نا چھپا بیلوں گا مجھے سچ سچ بتا دیں اببا کیا سچ بتا دیں دیکھ پیری جو ماں بہنیں ہیں نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو تُو نے کل کہانی سے آئی ہے وہ سب یوٹی ہے ہاں وہ تو بچپن سے ہی مجھا غلط ثابت کرنے پر تُو لیویں اببا اوہو دیکھ بیٹے اس عمر میں نا بڑی غلطیاں ہو جاتیں بچوں سے اببا کہ ہو گئی بات تو مجھے بتا دیں پولیس ٹیشن آنا جانا پڑے اببا جو سچ ہے وہ بتا دیا لیکن آپ فکر نہ کریں بڑھائی مکمل ہوتے ہی میں کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گا اور آپ کے سارے پیسے لٹا دوں گا چل ٹھیک ہے تُو کہتا ہے نا تُو مان لیتا ہوں میں اببا آپ بھی امی اور بہنوں کے کہنے میں آکے مجھے جھوٹا سمجھنا شروع ہو گیاں ارے بیٹا میں ان کی بات نہیں سنتا میں اسی لئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹیوں میں ظلم کرتا ہوں اور تجھے کھلا چھوڑ رکھا ہے میں نے حیرت ہے اببا آپ تو ان سے ڈرنا لگے ہیں گھر کی عورت تو سنی ڈرتا میں اتنا کمزور نہ سمجھ تم مجھے نہیں اببا آپ تو دبنگ ہیں فلموں کے نام بہت یاد ہیں تجھے کتابوں کے نام نہ یاد رکھی ہو نہیں اببا میں پرومس کرتا ہوں کہ اس دفعہ اچھے نمبر لے کر پاس ہو کر دکھاؤں گا کالج جائے گا تو پاس ہوگا نا بیٹے اببا کالج کی چھوڑے ہیں آپ بتائیں پولیس ٹیشن تو نہیں جا رہے ہیں کیوں؟ دل لگ رہا ہے؟ اببا پولیس والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں وہ تو مردوں سے بھی منوا لیتے ہیں مار مار کے اور میں تو پھر ایک چھوٹا سا بچہ ہوں اس غریلی کے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ پس ایک مات جاد گا گھر میں جا کے یہ نہ بتائی ہو کہ میں تبھی پولیس ٹیشن لے کے نہیں گیا ہاں آج اچھا شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا اور تیاری ابھی ٹکے کی نہیں ہوئی امی آپ تو رہنے دی اپنی تیاریاں میں نہیں لے کر جاؤ گی اتنے ٹکے ہوئے کپڑے رکھ دے آپ علشبہ کی جہیز کے لیے کیا مطلب آپ کا آپ ہی؟ کہاں کہ شدادی ہیں آپ اور میں آپ کی کنیز جا آپ کی ریجیکٹ کی ہوئے کپڑے میں تین ہوں گی؟ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے خاموش ہو جاؤ اللہ میری علشبہ کے بھی نصیب اچھے کرے اور تم دونوں جیسا گھرانا ملے اس سے بھی مربا کا نصیب آپ کو اچھا لگتا ہے امی؟ بری گھر میں چلے جانے سے کیا اس کا نصیب بھی بڑا ہو گیا؟ تمہیں ہر وقت اس کی شادی کی کیا پروبلم رہتی ہے؟ اچھے بنے تو لوگ ہیں؟ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں مربا جتنے نازک ایسا ساتھ کی مالک ہے اتنے ہی اُڑٹ نزاج کی لوگیاں ہوں اف یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل چیز ہوتی ہے پیسہ اور پیسہ تو ڈھیڑ ہوئے ان کے پاس اچھا آپ نے لیکن جب آدھر بھائی کا رشتہ آپ کے لیے آیا تھا تو تب آپ نے کیوں منا کیا تھا؟ ایسا تو ان کے پاس تب بھی بہت تھا تو میں ہمیشہ ہر وقت میری ٹینشن کیوں لگے رہتی ہے؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ کیوں بحث کر رہی ہو؟ اب اس بحث کا فائدہ جلتی ہے مجھ سے ہمیشہ سے اچھا آپ ہی ایسے آپ نے ایسا کچھ ہے نہیں کہ کوئی جلے آپ سے امی دیکھا؟ میں کیا کہہ رہی ہوں الیشبہ بس اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے اوروہ کے نصیب میں وہی لوگ تھے بس اب مجھے نہیں چاہیے بحث آپ خواہ میں شروع ہو جاتی ہیں بس بہنے تو لگتی نہیں ہو مجھے کہیں سے چلو بے کرو یہ بات تو اس نے شروع کی تھی یہ رنگ تو بہت برا ہے یہ میں نہیں لے کے جاؤں گا چھوڑ دو تو کھلنے کو چاند مانگ رہے گی کون توڑ کر لائے گا تارے آسمان سے اس کے لئے ان بی بی کو چاہیے گورا کہا آپس دا رہی ہو یہاں آؤں بیٹھو آؤں بہت زبردست فلم آری ہے آؤں میں رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تو ابھی دھردے کی ساؤں گا ہر وقت تم کمرے میں خوشی راتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اچھے دولو پہر جاؤں نا ترہ یہ دیکھو کینو کاؤں بڑے تازہ ہیں ہاں لگتا تمہیں انڈین فلمیں دیکھنا زیادہ پسند نہیں ہے ہاں نہیں تو پھر تمہیں پسند کیا ہے مجھے کتابیں پڑھنا زیادہ پسند ہے بہت ہی بورنگ شوق ہے انٹلیکٹسل لوگوں کا شوق ہوتا ہے کتابیں پڑھنا تم تو رہنے ہی دو بس چھوڑو نہ دین کی خبر نہ دنیا کی کتاب موں کے آگے رکھے پڑھے رہا ہوں ہاں ٹی وی دیکھنے والوں کو تو بڑی خبر ہوتی ہے دین اور دنیا کی ہم پر تنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود بھی تو سارتنگھرپی پڑھے رہتے ہو تم ہاں تو تم کچھ کرنے دو تو تم نا صبح سے گھر کے کاموں میں الجا دیتی ہو کوئی نوکری کرنے لگو تم تمہیں معمولی لگنے لگتی ہے ناپ کٹ جانے کا خطرہ لگنا لگتا ہے تمہیں ہاں تو تمہارے گھر پر بڑھے جانے سے ہماری ناپ سلامت رہتی ہے کیا خود سے کچھ ہوتا نہیں ہو سارا الزم مجھ پر ڈال دیتا ہے یہ آدمی اممہ آپ کو یہ کامچوری ملا تھا کہ میری شادی کرنے کے لیے ضرور نصیب پھوڑنے تھے میرے ہاری بیٹی تیری قسمت میں یہی آدمی لکھا تھا اسی قسم کا اس میں میرا کیا گزور ہاں ہماری نصیب پھوٹے اوروں کو دیکھو بغیر کچھ خرچ کیے ایش اٹھا رہے ہیں ہائے ہائے میری بچی موسیقی اثر گایا تھے تو پیر میں بتا رہے تھے کہ موٹر سیکل چلی کے بیچاروں کیوں کیا وہ بیش دی نہیں وہ تاریک لگیا تھا دوستوں میں دوابیوں نے پسٹول دکھا کر چھین گیا کب پرسوم بیٹا پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر کاراچی میں اندھیر میں چھے بھی ہے شکر ہے اللہ نے جان بچائے اب تم کیا سوچنے لگے نہیں کچھ رہا میں سوچ رہا ہوں کہ انہم کو لے کر شاپنگ چھلے جاؤں اور اس کی مجید سے چیزیں خرید لیں تم چھے رو دیں امی آپ لی جائے مجھے بہت مزروفیت ہے آفیس کا ضروری کام ہے شک تو نہیں ہوا گرما لوگو پتہ نہیں اجاز بھئی امی اور بہنوں کو تو شک ہو رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابا کو سنبھال لیا من ارے یہ ماں بینیں بہت چلاک ہوتی ہیں ہاں انہیں کابو میں رکھا کر ماں بینوں کا کیا ہے گھر کے مردوں کے آگے کہاں چلتی ہیں ان کی بڑا ڈر لگ رہا تھا مجھے ابا کو شک ہو گیا نا پھر خیر نہیں میری کوئی نہیں ہوتا شک وقت ٹھکن نہ کر جاز بھی وہ موٹر سائیکل ہے کس کے پاس اپنے سسور کو بیچ دیو میں نے تو باقی کے پیسے کب دوگے جاز بھئی ابے مرا کیوں جا رہا ہے دے دوں گا تجھے اتنے سارے پیسوں کا کیا کرے گا اتنے سارے پیسے رکھ کے کیا مزہ آتا ہے وہ بھی دیکھ لوں گا نا گھر والوں مپاہ جلگے نا سارا مزہ نکل جائے گا رکھ رہے اندے میرے پاس سگریٹے بھی تو دیتا ہوں تجھے اس کا جگڑا تو ختم ہوگا اتنے سارے پیسوں کی سگریٹے دوگے ابے کیا ٹکے کی آتی ہی سگریٹے اچھا تھوڑے سے تو دے دو یار بہین کی شادی ہے کپڑے خریدنے ہیں ابے لیا لے بس اب نہیں مانگنا مجھ سے سات ہزار روپے دے چکا ہوں تجھے اور جو پہلے دیئے تھے اس میں سے یہ ملا کے کپڑے لے لینا اپنے لیلے سمجھ گا تو اب نہ بولنا مجھے کل زاہدہ آئے گی انم کو اپنے ساتھ لے جانے کس لی ہے شاپنگ کرانے لے جائے گی اسے میں چاہتی ہوں ہم بھی کچھ پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر لے کوئی ضرورت نہیں ہے زاہدہ لے کر تو جا رہی ہے اسے زاہدہ تو بری کی شاپنگ کرائے گی نا جائے اس میں بھی تو کچھ دیں گے نا مجھے دماغ خواب ہویا تیرا تو پیسے نہیں ہے میرے پاس ابھی تو ایک لڑکی کی شادی کر کے بیٹھا ہوں دوسری کی کانس لاؤں پیسے لیکن اروا کو تو ایسا کچھ نہیں دیا تھا اچھا خیر زاہدہ کے پاس گیا تھا میں میں نے اس کو کہہ دیا کہ اروا کی شادی کے پاس بلکل کنگوہ کے بیٹھا ہوں بے پیسے نہیں ہے میرے پاس اب وہ میری بین جو ہے ترے سے بہت اچھی ہے مان گئی وہ فوراں کہیں لگے کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ تو واقعی بہت اچھی ہے کیا گا کچھ نہیں کیا یہ مین مین کرتی رہتی موں میں بڑڑاتی رہتی گالی دے رہی مجھے بولتی رہتی ہر وقت مبارک احمد صاحب یہ موٹر سیکل کب لی کلی لیا سر بہت آسانی ہو گئی سر اس سے انہا بسوں میں خوار ہونے پڑتا تھا جیٹا وہ آزوہر آئی تھی بتا رہتی ہی کہ ان کی موٹر سیکل چلی گئی ہاں 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 اپنی سواری ہو تو آسانی تو ہو جاتی ہے کہاں سے لیا آپ جی میرے دعواز میں خرید دیتا اپنے دوستے کہہ لے گا کہ آپ رکھ لیں آئیس ایسا کہہ کے پیسے اتار دی جئے گا مری گوڈ آپ کا دماد تو بہت اچھا ہے جی پیچھلے دنوں میں ایک موبائل بھی دلائیا تھا مجھے بہت کام کیمات پہ بڑا خیار رکھتا ہے میرہ کرتا ہے آپ کا دماد؟ چھوٹا موڑا بزنس کرتا ہے شلے بہت بہت مبارک ہو آپ کھار لکھئے گا موسیقی 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 بڑا فیصلہ تیری ویسے کر لیا میں نے میں نے تو سوچا ہی نکا بھی گاڑی کا جیلو اسکر بھائی گاڑی کی چاہبی مبارک ہو تیری ویسے فیصلہ کر لیا میں نے یہ اتنی بڑی گاڑی خریدنے کا کبھی بھی فیصلہ نہ کرتا میں موسیقی کا ذریقہ موسیقی 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 بھائی میں نہیں خراب ہوگی گھرہ گھونٹ دوں گا جاگا یہ خراب ہوگی تو میں آذر ہوں سر اور اگر کبھی ضرور پڑھی واپس بھیجنے کی تو بھیج دے گا ٹھیک ہے سر پیسے دے گھرہ دوں مجھے دے دوں گا سر آپ پہ اعتبار ہے بھائی پندرہ لاکھ ہی بھیجوں گا آسگر بھائی گاڑی ہے یہ ملکل ملکل چلو ٹھیک ہے میرے لیے خرچہ کرتے وقت اببہ کے جان جا رہے تھے کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ اتنی بڑی گاڑی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس مجھے کیا بتا بتاتے تھوڑے ہی ہیں امی یقیناً یہ وہی پھوپو والے پیسے ہوں گے ہو سکتا ہے لیکن تمہارے اببہ سے پوچھے کون کیا سوچ رہی ہوں گے پھوپو کتنی عجیب سی بات ہے انہوں نے اروہ کی شادی کے لیے پیسی دیتے اور اببہ نے سارے پیسے بچا کر گاڑی خرید لی پھر اروہ اروہ کی تو شادی ہو گئی نا اب میری باری ہے کم اس کا میرے بارے میں تو سوچے تمہارا ہو تو رائے اتنا اچھا پھوپو کوئی قذر چھوڑ رہی ہے کیا سسرال والے کتنا ہی کر لیں میکے والوں کی اور بات ہوتی ہے لڑکی کا مان بڑھ جاتا ہے سسرال میں جانتی ہوں تم لوگوں کو میکے سے خالی ہاتھ رخصت ہونا پڑ رہا ہے کیا کیا کروں میرے بس میں کچھ نہیں کچھ نہیں ہے میرے بس میں میں تم لوگوں کے لیے اور اور ہی کہہ سکتی ہوں میرے پاس تمہارے لیے سوائے دعاوں کے اور اور کچھ نہیں بیٹا امی ہمیں آپ کے صرف دعائیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں صرف دعائیں آپ یہ شرم آنی چاہیے تم نے امی کو رولا دیا امی امی میرا یہ مطلب تو نہیں تھا ہمیں آپ بھائی آگئے وہ جلدی آگئے آج کئی انہیں ہیں ہاں کام پر دل نہیں لگ رہا ہوگا بھائی جان کا ہاں بھائی نہیں نہیں شادی ہے لیکن بھائی کود زیادہ ہی چونسالے بازی دکھا رہے ہیں ای مجھے سب یاد ہے کیسے تنویر شروع شروع میں سارا دن گھر میں گھر میں گھسا رہتا تھا تو اس کا کیا ہے وہ تو اب بھی گھر میں گھر میں گھسا رہتا ہے حالیکم امہ حالیکم اسلام جیتے رہو چاند بڑی بڑی جلدی آگئے تم آج ہماما وہ اروا کو لے جانا نا اممہ کیا کیوں کل ہی تو لے گئے تا ممکیاں تم بھول جاتیو اممہ ہماری شالی کی شادی ہے نا اگلی افتے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے میں ارد دیکھ لوں امزاہ کر رہے ہو بھی شادی جاو ہم کیا کیا سکتا کیا کہا دیکھا اممہ اپنے اروا نے ذرا توفیق نہیں کی کہ آپ سے اجازت لے خود ہی بھائی کے ساتھ سارا پلان بنا رہی ہے دیکھ رہی ہوں میں بھی بس کچھ دن گزر جانے دو پھر پوچھوں گے میں اس سے ہاں تب تک بھابی بیگم کو ان ساری چیزوں کی عادت پڑ چکی ہوگی تب کیا فائدہ پھر ایسا بھی نہیں ہوگا آسان مکر ہمارکشلا کیا حال ہے ٹھیک ہمارکشلا کیا مروح ایسا ہمارکشا ہمارکشا مارکشا میرے اس کے لئے آسان میرے تم سے اتنا مشکل سوال تو نہیں کیا تم کبرا جا اچھا یہ دیکھو وہ تمہارا ہے کیا ہوا اچھا نہیں 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 بہت اچھا ہے تو تیار نہیں ہوئی چلنہ نہیں ہے میں تو تیار ہوں آپ جا کے فیش ہو جائیں تو آپ نے ہلکے رنگ کے کپڑے کی بہنتی ہو کیوں آپ کو ہلکے رنگ پسند ہو نہیں مجھے تو شوک رنگ پسند ہے میں نے شروع سے ہلکے رنگ پہنی اس لئے مجھے ہلکے رنگ زیادہ پسند ہے تید رنگ پہنے کروں نہ چاہلگتا ہے چی اچھا میں تیار ہوں تم بھی تو کچھ اچھا میں تیار ہوں کیا ہوں کیا ہے آپی پس بھی کرو تمہیں گے ٹنشن ہے تھکینیا پپیتا تمہیں اتنے قیمتی زیور ملے تو پھر میں تم سے پوچھوں تم کتنا تھکتی ہو مجھے بھائی مجھے نہیں شوک میک اپ جلری ہاں بھائی انگور کھٹے چو ہے یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں آپی آج ہیں خلپتہ نہیں ہونا ہو مجھے ہمیشہ جینس ہی رہ گا مجھ سے مجھے کیا میں نے تو جو چاہا حاصل کر لیا جا رہی ہوں میں اپنے من چاہے شکس کی خر دیکھتی ہو کون روک سکتا ہے مجھے موسیقی آپ کو دکان سے لانے کا ایک خاص مقصد ہے اگر آپ کو بہر بتائے چارہ نہ ہوتا تو آپ کو کبھی بھی تک لیپ نہ دیتا ہے سو بیٹا تمہیدیں کیوں بار رہا ہے ساسا بھو سن رہا ہوں میں محمد آپ کو پتہ بھی ہے کہ تاریخ کن چکروں میں رہتا ہے کن چکروں میں رہتا ہے اسی کمی بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ جن لڑکوں میں رہتا ہے وہ سب اس سے عمر میں پڑھے ہیں ایک آت کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اسے کیا مرک پڑتا ہے بیٹا دوستیوں پر دیکھ کے دھڑی ہوگا ہے ہاں دوست کا اچھا ہونا بھی تو ضروری ہے محمد بہت غراب لڑکے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں کل کا چھوٹی موٹی دھکیتیاں بھی کرتے ہیں یعنی بیٹا تاریخ ایسا نہیں ہے نہیں ہے تو ان کی دوستیوں میں ہو جائے گا ایسا یہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم بیٹا محمد اس وقت وہ کچھی لکڑی کی طرح ہے اور کچھی لڑکی کو موڑنا بڑا آسان ہوتا ہے اور برائی میں تو ویسی بھی کشش ہوتی ہے ہم جانتا ہوں میں مامو آپ کی مورسائکل اس سے چھینی نہیں تھی بلکہ اس نے اپنے ایک دوست کو بیچی تھی ہاں تجھے کیسے بتا؟ وہ مورسائکل جس کے پاس ہے وہ میرا امپلوئی ہے میں نے اس سے سب معلوم کر لیا ہے ٹھیک کر دوں گا میں سے تم فکر ناغر لے کے چل مجھے اس کے بات دوں کیا کریں گے آپ؟ اس نے وہ مورسائکل اپنے دماغ سے خرید دی اور دماغ میں کسی اور سے آپ کیا کریں گے اس کا؟ میں سے میں سے تارک کر نہیں سکتا یہ جھوٹ بول رہا تھا یا بندہ اب ابھی بھی اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال جبکہ آپ کو اس سے سختی سے پوچھنا چاہیے اگر آج آپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گا تو مامو وہ بہت آگے نکل جائے گا اور اس کی تبائی اور اس کی تبائی پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کہا ہے گا کہا ہے تارک کہا ہے تارک کہا ہے تارک کہا ہے تارک ابھی تو کھانا کھا کر اندر گیا ہے کیوں کیا ہوا؟ آرے تجھے تو کچھ پروائی نہیں ہوتی لاپروہ عورت کیا کر رہے گے تینی اولاد تو وہ سوئی پہلی رہے ہوا کیا ہے کچھ بتائیں تو سہی ہے کہا ہے مجھے یہ بتائیں میں اس کو دیکھ لوں گا میں اس سے دیکھ لوں گا ایک slikt کہاں سے آئی ہیں کہاں سے آئے ہیں موج觉得 آپ میںرے دوست نے دیا وہی دوست جس کوتու نے میری موڑی سیکل بیچھی ہے تبصہ پچھر!!!! میری اخونستہ تارک خواہ من visa اببہ بطا مجھے موٹر سائیکل کے پیسے کہاں ہے اببہ میں نے کئی موٹر سائیکل نہیں بیچی کسی نے آپ کو غلط بولا ہے نکال میرے پیسے میں پتا رہا ہوں نہیں ہے میرے پاس آپ کی پیسے بکو ہس کرتا ہے بکو ہس کرتا ہے اوہی دی میں چھوڑوں کو نکال میرے پیسے اپودا کی قسم تاہرے دوڑوں میں دری اببہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے نہیں ہے میرے پاس پیسے آپ کے کھا گیا ہے میرے پیسے تو کیا سمجھتا ہے تیٹھے میں چھوڑ دوں گا ارے پیسے نکال دوں گا میں تیزے نکال میرے پیسے اے آپ بھی تو کھا گئے تھے سام بھائی کے پیسے انہیں اوربہ کی شادی کے لئے پیسے دیئے تھے اور آپ نے گاڑی کری لی جا کے برابری کرتا ہے برابری کرتا ہے اپنے باپ کی مجھ سے حساب مانگے گا تو از گھلے لی سے اپنے باپ سا حساب مانگے گا ہااں ملکو کا حساب چنہ بڑیں کھوی آپ سے حساب ارے خلال میں جو ربا برامرات کو دے درابری کرتا ہے ارے کیا کر رہے ہیں coran ڈالیں گے کیا مجھ سے حساب مانگ رہا ہے آرے میں انہیں حساب دوںasz وزد جیسے کبھی کہا برگیا میں نے تیلے لیے تیرے پیسے ماؤ کیا اور مجھ سے پہ تک لی تب ہی تو آج ہی اس حال میں اببہ آپ کی اسی تفریق کی وجہ سے اپنی ہر غلط بات کو یہ صحیح سمجھتا رہا آپ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا اببہ بہت برا کیا آپ نے اس کے ساتھ دیکھو دیکھ لے کیسی مو پر جنجری بیڈیا ارے مو پر جوتا مار کے چلے گئی اپنے باپ کے سب غلطیاں میری ہیں سب غلطیاں میری ہیں مارا مجھے جوتے مارا سب مل کے مارا مجھے جوتے اببہ علشبہ کی بات کا کیوں برا منہ آتے آپ کو تو پتہ ہے اس کے جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتی ہے بس تو دفاوڑا میری نظروں سے دفاوڑا میری نظروں سے دفاوڑا میری نظروں سے تو نگل جو نگل جو نگل سے جلو تارک آج جا رہو میرا بھی کون چاہتا ہی آپ پہ تارک تارک میری باست آرے روکی اسے کچھ کچھ کرنا بیٹھے آرے جانے دے اسے جانے دے اسے آرے جانے دے اسے آرے جانے دے اسے اس لڑکے کو اس حال تک پہچا کر دی ترے اپر کو اکل نہیں آئی اب اچانک اتنی اتنی سر اتنی سختی سے برباد کر دے گی کیوں سمجھ بھی نہیں آگتا میرے امبا کو آبے پاگل آدمی گھر چھوڑ کے آنے کی کیا ضرورتی تیجھے تو آر کے اببا کے تھپڑ و لتے کھاتا پورا دن بات بھی تو معمول ہی نہیں ہے موٹر سیکل بھی بیچ کے کھا گیا ہے تو ناراض تو ہونا ہی تھا میں بیچ کر کھا گیا پیسے بھی تو تو ہی اڑا رہا ہے چند ہزار روپے کیا دے دیئے مجھے کیا ملا اببا کی ناراضگی اور آگے سے کچھ پایا بھی نہیں دماغ تو سیٹا رہا ہے تیرا مستاد سے کیسے بات کر رہا ہے بولنے دے اسے بولنے دے جب نشانی ملے گا نا پھر اسے پوچھوں گا انسان مانگتا ہے سالہ حجاز بھی میرا یہ مطلب نہیں تھا تو تیرا کیا مطلب تھا میں تو بس یوں ہی ابے چل پھوڑ ادھا سے حجاز بھی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے ابے جاتا ہے کہ دو ایک جا رہو جا رہو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کو رکھے کیا گرنہتا بھی بھی بیمیداری گون لیتا اس کو بیسے بھی کبھی کبھار کچھ نکچھ لیہی آتا تھا اب تو اس سے بھی گیا تمجھا تو پتہ نہیں پتہ نہیں یہ لڑکا کہاں چلا گیا آ جائے گا ہمیں کیوں پلا باجا پریشال ہو رہی ہیں تمہارے اببہ نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا اسے تمہارے اببہ کی ڈانٹ یا مار کھانے کی عادت ہی نہیں عادی نہیں ہے تب ہی وہ آج اتنا بگڑا ہے اچھا ہوا اچھا ہوا کہ آج اببہ اس کی کلاس لی ہے تمہاری فضول باقواس کی وجہ سے اببہ کو زیادہ غصہ چڑھا ہے سمجھی تو میں نے کیوں فضول باقی جو سشتہ میں نے صرف وہ ہی کہا ہے بھائی غصے سے گھر سے چلا گیا ہے اببہ الگ مو بنا کے بیٹھ گئے ہیں امی کا یہاں پہ رونے دھونے کا فل پروگرام شروع ہو گیا ہے میری شادی ہے ہے کسی کو خیال کتنی خود غرض ہے آپ ہی آپ شہباز ہے آپ کو مطلب گھر میں کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو صرف اور صرف اپنی شادی کی پروائے تو کیا غلط کہہ رہی ہوں میں کل مجھے مائیوں بیٹھنا ہے اور کسی کو خیال ہی نہیں ہے جتی جلدی ہو سکے میری شادی ہو اور جان چھٹے اس گھر سے ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے کیا ملے تم لوگوں کو اس گھر سے نہ خوشی نہ اتمنان نہ آزادی یہاں دم نہیں گھٹے گا تو اور کیا ہوگا ہن نے آپ کا تلہا پیار ملے جو ہائی شیئر پہر یہ ہے ہائی شیئر پہر ہی ہے ہائے شیئر پہر ہی ہے آپ تکھینے پہر آجا ہی ہے آپ کا بھی تا رات تا دھر آجا ہاگا آپ کبھی تا رات تا دھر آجا ہاگا کھان بلداش کرے گا آجا وہ وہ اسام کو پہنک کرو اسے پتاؤ گا کہ کہاں ہیں وہ کیونکہ اکمال اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کن یڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے کلمائیوں ہیں اگر وہ خصے میں کہی چلا گیا تو دیکھو یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اگر اس وقت کو تم نے زائر کر دیا تو ساری عمر پشتاؤ گے پچھتا لوں گا آپ کے پاس نہیں آؤں گا گھر والا کے بارے میں سوچے ہیں مامو کے بارے میں سوچے ہیں کبھی آپ کی چوئیس تو باقی بہت اچھی ہے یہ امی نے بسن کیا تھا یعنی کہ میں آپ کے لئے اتنی غیر اہم ہوں کہ آپ میرے لئے گفت خریدنے کا وقت بھی نہیں نکال سکے موسیقی